مطروں اس میں کوئی سندہ نہیں کہ ورطمان میں بھارت ہی نہیں اپیتو پورا بسو کورونا مہاماری کے چلتے موت کی یا گوش میں ہے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے بہرحال جدی ہم بات اپنے دیش کی کریں تو اس مہاماری کا سب سے بڑا مول چکانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سرمک یا کہیں کہ مجدورورگ ہے بڑے سہروں سے بہسکرت ہو کر ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر اپنے چھوٹے چھوٹے گاموں تک پہنچنے کی اس کی کوشش واسطہوں میں ایک ہردین ویدارک داستان ہے جسے میں نے اپنی کبیتہ داستانائے مجدور میں لکھنے کی کوشش کی ہے ان کا جمعے دار کون ہے فیلحال کبیتہ شروع کرتے ہیں کرتا رہا جو سادھنا سب تیاغ پر ہت بھول کر سنتاپ نجلے ادھر اسمیت دھوپ پانی سیت کے جو سیس چڑھتا پھٹپات پر رہ انہیت جو محل گڑھتا کہیں بادھک بنے پتھ میں تو پروت توڑتا جو بنا کر راہ گاموں کو شہر سے جوڑتا جو سجگ ہو رات مالک دوار پر سب کو جگاتا پلا کر رکت اپنا فیکٹ یوں کو بھی چلاتا کہ یہ افسر یہاں ہم نے خوشی کے بیج بوئے چکھے بینجن سبھی نے کنت اس نے پلیٹ دھوئے تھوکنہ سوارت نت جنجن کے سپنوں کو سجاتا بنا کر تاج بھی جو ہاتھ اپنا ہی گواتا سوپ نج سنتان قدرت کو دھرا پر سکھاتا بس یہی رونان بیٹا دور ہے گھر دفن ارمان کر ارمے سدا ہی مون رہتا کچھ مان اس کو بھی ملے یہ کون کہتا تپتیاغ نسٹھا ستی جیون کی کہانی دمکتی شور سے جس کے سموچی راج دھانی پر ہو رہا جو اب محی پر وہ نیا ہے کہ یہ بین پاپ ہی وہ آج پاپی ہو گیا ہے برستے پیٹھ پر اس کی نیت کی کرور کوڑے چورا نجریں کھڑا ہے دور مالک محسی کوڑے سمجھ آتا نہیں کی کیا گلت اور کیا صحیح ہے بنائی سورگ تھی جو بھومی اس کی اب نہیں ہے یہ سوچ کر کی تران دے گا گھر پرانا ہم ہین ہیں وکسط مگر سارا جمانا لیے بھاوکھر نے کنٹھا میں نس دن جل رہا ہے وہ موت کے سائے میں پیدل چل رہا ہے سیس گھٹھری ہے ٹنگے کندھوں پہ جھولے پھوٹتے اسمیں ہی پیروں کے پھولے بے حال ماں کا کشٹ بالک بانٹتے ہیں دھدکتی بھومی پر چل کر سفر کچھ کاٹتے ہیں بے مول شرم پیسہ ہے جس کا کھاندانی رہاوہ کھوج بیاکل پیاس میں ایک بوند پانی ستیمانو ویدھ سے اس کی ٹھن رہی ہے سڑک کے تیر ہی سنتانمائیں جن رہی ہیں دیکھ اس کو کوندھتی بجلی گگن سے بجھاتی پیاس کھونکی ریل اس نردوسطن سے جمع پونجی جولاتی تھی سدا مسکان لب پر پڑی بھر روٹی کا بھی رو رہی مجدور شو پر مابھارتی شونت میں سنتی جا رہی ہے سہرسی گاں ورکتم لیک بنتی جا رہی ہے پسکر پڑی انسانیت اب پھرس پر ہے یہ سور کی بس دیش اپنا عرش پر ہے لالگڑ سے گونجتی تھی جو سدائیں دلت کلیان ہت میں کی گئی وہ گھوشنائیں جان پڑتا ہے کہ ساری دوگلی تھی سموید نائیں بھی تمہاری خونکھلی تھی آدھار ہے وہ دیش کا آدھے ہو تم آدھار ہے وہ دیش کا آدھے ہو تم دیش کی گریماں اسی سے ہے ہو تم جو لطپت ہے پڑا پتھ پر بھیان کر چوٹ کھا کر تمہاری شاکھ جگمگ ہے اسی کا ووٹ پا کر پاک اتھکار بیعپک مود میں تم یوں نہ پھولو دیا کس نے ہے تم کو سنگھ آسن یہ نہ بھولو مجدور جس دن کرم سے مکھ موڑ لے گا اس روڑ سچی دیش بھی دم توڑ دے گا اس روڑ سچ میں دیش بھی دم توڑ دے گا